اداد انتر ہو گئی اسپطال منتقل کیے جانے والے چار سو ستائیس مریضوں میں پینتالیس افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سش نیوز شہیل راجہ سے جی سہیل آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے مریضوں کے اداد و شمار جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں یہ اداد و شمار زلہ انتظامیہ نے جاری کی ہے راہل پنڈی میں کرونا وریض کے تصدیق مریضوں کے تصدیق مریضوں کے تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کے شبر میں ستالیس جو چار سو ستائیس افراد کو راہل پنڈی کے مختلف اس سالوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے اس سال منتقل کیے جانے والوں میں پنسالیس افراد کا سالوں جو ہے وہ تبلیگی جماعت سے بتایا جا رہا ہے تبلیگی جماعت سے ملنے والے جو ایک سو دیارہ افراد کی پیریس مرتب پھلی گئی ہے اس سال منتقل ہونے پر نینانوے افراد میں سے ٹوئنٹیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دس افراد کی ریپورٹ نیگیٹیف ہے جبکہ سینسر افراد کی ریپورٹ کا انظار ہے جو ریپورٹ بعد میں مضبط یا منفی آنے پر جو ہے اس کا دیکھا جائے گا مجموعی طور پر دو سو بائیس افراد کی ریپورٹ کا انصدار ہے گھروں میں دو سو تریسر افراد کو کرنٹینہ کی سولد بھی دے دی گئی ہے جبکہ ایک سو تینسیس افراد کو ایک سال سے لسٹار کیا گیا ہے جبکہ تقریباً انتالیس افراد اب بھی ایک سال میں جو ہے وہ زیر علاج ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ٹوٹل آپ کو ساتھ سلوں اٹھ سو اٹھ کٹ افراد کی جو سکریننگ کا عمل مکمل کیا ہے مجموعی طور پر چوالیس سو بائیس افراد کی سکریننگ کی گئی تھی چوبیس گھنٹوں کے دوران دھتر افراد کو جائے راولپنڈی کے یوریلوجی سال اور ہولی فیملی سال میں منتقل کیا گیا ہے دوسرے ذلا سے آٹھ افراد کو راولپنڈی کے سالوں میں منتقل کیا گیا ہے جی سحیل بتائیے گا کہ اس وقت کرونا وائرس کی جو راولپنڈی میں ہیں وہ تعدادوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو تین تیس افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے بتایا جا رہا ہے تو ان تب تین تیس لوگوں کا تعلق کس جگہ سے ہیں اور وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں جو تین تیس افراد ہیں جو راولپنڈی میں تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے وہ مختلف علاقوں سے بتایا جا رہا ہے ان میں سے جو دو افراد ہیں ان کا تعلق بھابلہ بزار سے ہے جبکہ ایک افراد کا تعلق جیسے بلیگی جماعت سے جن کا تعلق جو سرسات پورا راولپنڈی بنی بزار سے ہے اور اسی طرح دو افراد جو ہے وہ راولپنڈی کے علاقے سے بتایا جاتا ہے باقی کی سہریت میں مرسب کی جاری ہے بھی باقی جو افراد ہیں ان کا تعلق بھی راولپنڈی کی مختلف جو شہر ہے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں کرونا وارس کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور تعداد انترکت جا پہنچی ہے جبکہ اسپطال منتقل کیے جانے والے چار سو ستائیس مریضوں میں پین تالیس افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے بتایا جا رہا ہے اسپطال منتقل کیے جانے والوں میں پین تالیس افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے والے ایک سو گیارہ افراد کی فہرست مرتب کر لی ہے اور ریپورٹ کے مطابق اسپتال منتقل ہونے والے نینانوے افراد میں سے چوبیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق کی گئی ہے اور ریپورٹ کی انہوں افراد کی ریپورٹ نیگٹیو جبکہ پینسٹھ افراد کی ریپورٹ کا انتظار ابھی کیا جا رہا ہے اور مجموعی طور پر دو سو بائس افراد کی ریپورٹ کافل وقت انتظار کیا جا رہا ہے گھروں میں دو سو تری سٹھ افراد کو کرنٹینہ کی سہولت دی گئی ہے اور ایک سو تین تیس افراد کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا جبکہ انتاریس افراد ابھی زیرے علاج ہیں گھنٹوں کے دوران چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو ارسٹھ افراد کی سکریننگ کا عمل بھی مکمل کر دیا گیا اور مجموعی طور پر چار ہزار چار سو بائس افراد کی سکریننگ مکمل کر دی گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران بہتر افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس سے راول پنڈی میں ہلاکتوں کی تعداد اس وقت چار ہو گئی ہے اور اسپتال منتقل کیے جانے والے چار سو ستائیس مریضوں میں بنتاریس افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے بتایا جا رہا ہے سحیل بتائے گا کہ اس وقت کرونا وائرس کی تصدیق جو ہے وہ مریضوں کی تصدیق انتر تک جا پہنچی ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدامات نظر آ رہے ہیں کیا کوئی اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے جی راول پنڈی میں جو کرونا اس کی وائرس کی تعداد مریضوں کی وہ تقیبہ انتر ہو گی ہے لیکن راول پنڈی زلیں انتظامیہ کی جانب سے لاؤڈ ڈاؤن پر جو ہے وہ کمات ہیں اس کی اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے زلیں انتظامیہ نے شہر بھر میں ڈبل سواری اور حکومت فبندی آئیت سے رکھی ہے لیکن شہری جو ہیں وہ کرونا وائرس سے بلا فترے کسی بھی صورت میں جو راول پنڈی کی سلکوں پر جو ہیں گھنٹے پھرے ہیں جن کو کوئی پولیس اگلہ روپنے والا نہیں ہے جو بھی طور پر لاؤڈ ڈاؤڈ ہیں اور ڈبل سواری پر فبندی کے بوجود شہریوں کا بزاروں میں رش ہے جس کی ویسے کرونا کے وائرس میں جو سداد میں اضافہ ہوسا جا رہا ہے بنی چوکر بھی پولیس ایلکار وارڈن منظر عام سے غیب ہیں اور شہری کو کوئی روپ توپنے والا نہیں ہے جس کی ویسے کرونا میں جو پھیلنے کا سچا ہے راول پنڈی میں تعداد دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے چیز راول پنڈی میں دن بعد دن تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے بھی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں سحیل راجہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ